اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے گھر کا تذکرہ کیا اور بڑے شرف والا گھر ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے اور اسی آیت میں ہی اللہ تعالی نے حج کی فرضیت کا تذکرہ بھی فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے حوالے سے اور اسی طرح جو اجتماعیت کی اہمیت اور فرقے فرقے ہونے کے نقصانات ذکر کیے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ایک چیز ہے جو تفرقوں سے بچ سکتی ہے اس کے ذریعے وہ ہے عمر بالمعروف ونہیان المنکر کہ نیکی کا حکم اور برائی کا حکم اگر دیا جائے تو اجتماعیت قیم رہے گی اور لوگ فرقہ فرقہ نہیں ہوں گے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے امت کے بارے میں بتایا کہ تم بہترین امت ہو صرف یہی نہیں کہ امت بہترین کہہ دیا اور کافی ہو گیا بلکہ یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو یہاں پر ایمان لانا اللہ تعالی نے بعد میں ذکر کیا ہے لیکن نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا ہے اس سے یہی سمجھاتی ہے کہ اگر عمل بالمعروف اور نہیں آن المنکر نہیں ہے تو نہ ہی انسان کا ایمان محفوظ ہے اور نہ ہی دین محفوظ ہے یہاں میں ایک اہم بات کی طرف تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کس کی ذمہ داری ہے تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالی آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں وہ فلاہ پانے والے ہیں تو اس سے مراد سارے ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور اس آیت کے مطابق سارے لوگ جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی ہے سب پر یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا کام کریں نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں ہر شعبہ جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے مثلا سکول، ٹیچر، کارج، پروفیسر اور یونیورسٹی کے لیکٹرار اسی طرح گورنمنٹ کا جو بھی شعبہ جس شعبہ میں ہے جس کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے دے اس پر فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو شعبے کے باقی لوگ ہیں ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے البتہ اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھا رہا تو عالم دین کے پاس آئے اور عالم دین بھی وہ جو کتاب و سنت والا ہو اس سے مسئلہ پوچھے پھر جارکی اپنے لوگوں کو بتا دیں بعض لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے دوست کو یا اپنے بھائی کو یہ چیز بتا دی تو وہ کہیں تعلق خراب نہ کر دے تو یہ صرف ایک شیطان کا بہکاوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی آپ کی ہدایت کا ہی منتظر ہو اور آپ اس کو ہدایت دے دیں تو وہ سیدھے رستے پر آ جائے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی صفات ذکر کی ہیں جو خوشحالی اور تنگ دسی میں اللہ تعالی کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اسی طرح اگر بشری تقاضے کے تحت ان سے گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کرتے ہیں دیر نہیں کرتے اور پھر گناہ پر کاربند نہیں رہتے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی صفات کا مالک بنائے اس کے بعد یہودیوں کی خرابیوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی انہوں نے خیانتی کی اس کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نے دو حقیقتوں کا تذکرہ فرمایا ایک تو موت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا اور دوسری اصل کامیابی ہے جو کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے اس کو اللہ تعالی نے حقیقی کامیابی قرار دیا ہے اور اس کے بعد آخری رکو سورہ آل امران کا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے اٹھنے کے بعد پڑا کرتے تھے انہ فی خلق السماوات والارد وقت لاف اللیل والنہار یہاں سے لے کر آخر سورہ تک اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو دو آخری آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑا کرتے تھے تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہئے یہ دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن جید کی ترتیب کی طرح رکھی ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں آخری وہ سونے سے پہلے اور سورہ آل امران کی جو آخری آیات ہیں وہ سونے کے بعد یعنی بیداری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا کرتے تھے اس کے بعد سورہ نسا شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالی نے تین طرح کے کمزور لوگوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے پہلے یتیم اور دوسرا عورت اور دیسرا ایسے کمزور لوگ جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے اس کے بعد بڑا اہم مسئلہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور جس میں ہمارے بڑے بڑے دین کا دعویٰ کرنے والے بھی پیچھے ہیں وہ ہے ویراست کا مسئلہ یہاں غور کریں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے طرف نسبت کی ہے کہ میں وسیعت کر رہا ہوں اللہ تعالی نے خود وسیعت کی اللہ تعالی انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی کو پتا تھا کہ اس معاملے میں لوگ سب سے زیادہ جگڑا کریں گے اور اس معاملے میں فساد ہوگا اور مال ہے ہی ایسی چیز جس کی وجہ سے بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ اس دنیا میں مال کی وجہ سے ہی فساد ہوتا ہے تو اسی لئے اللہ تعالی نے خود وسیعت کر کے یہ فرما دیا اس کے بعد آخر میں چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالی نے ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے ساتھ نکاح جہز نہیں وہ مائے ہیں اسی طرح بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں خالائے ہیں پھوپیاں بتیجیاں بانجیاں اور اسی طرح رضائی مائے ہیں اور رضائی بہنیں اور ساس اور بیوی کی بیٹیاں جو دوسرے شہر سے ہو اسی طرح بہو کے ساتھ اور ایک وقت میں دو بہنیں تو یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ آپ پر حلال ہیں آپ ان سے نکاح کر سکتے یہ تھی چوتھے پارے کی ہدایات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں کو پہنچانے کی توفیق آتا فرمائے واللہ عالم وسلم اللہ تعالی على خیر خلق محمد وعلى آلہ واسحابی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ